ماشاء اللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوہ الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفراہ درود بیجنے محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فیہا ذہ الساعت وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتیٰ تسکنہو ارزا کا توعا وطمتعہو فیہا طویلاں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور اسی مناسبت سے آج کی نشست رکھی گئی ہے تمہید میں وقت ضائع کیے بغیر آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ ایک آئے مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنے اس آیت کو بار بار سننے کے لئے اس لئے کہ ماہ مبارک رمضان میں خود اس آیت کے اندر ایک بہت اہم پیغام ہے اس لئے اکثر علماء حضرات اسی آیت کو سرنامے کے طور پر پیش کرتے ہیں اور دوسری جو چیز آپ کے سامنے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کیا وہ خطبہ شابانیہ کا ٹکڑا ہے کہ جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبالِ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ارشاد فرمایا تھا اور اتفاق ایسا تھا کہ جس روز پیغمبر نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا وہ جمعہ کا روز تھا شابان کا آخری جمعہ اور اس کے بعد رمضان شروع ہونا تھا اور اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت بھی آج جمعہ ہی کا دن ہے اور شابان کا تقریبا آخری جمعہ اور اس کے بعد چند دنوں بعد اب رمضان کی آمد ہے اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے یہ وہی باتیں ہیں دیکھیں تذکرات ہیں خود قرآن نے بھی کہا ہے فَذَكِّرْ اِنَّا ذِكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ بار بار باتوں کو تقرار کرتے رہو اس لئے کہ یہ تقرار لوگوں کو نفع بخشتی ہے نفع پہنچ جاتی ہے انسان ہے دنیا میں لگ جاتا ہے بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے غفلت میں چلا جاتا ہے بہت ساری جس طرح ہماری اداروں میں فائلیں دبتی رہتی ہیں اوپر آتی رہتی ہیں نیچے دبتی رہتی ہیں ہماری بھی فائلیں جو ہیں وہ دبتی رہتی ہیں تو وہ بارحال ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے مطالب کو ریپیٹ کیا جائے تاکہ ماہ مبارک رمضان سے انسان بھرپور استفادہ کر سکے جہاں تقائب مبارکہ کا تعلق ہے پروردگارِ عالم کا ارشاد تم پر روزوں کو فرض کیا گیا بلکل اسی طرح سے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مقصوص نہیں ہے امت محمدی کے ساتھ پچھلی امتوں میں بھی روزہ رہا ہے ہاں یہ پاسیبل ہے روزے کی ڈیوریشن روزے کے مبتلات روزے کے موانے یہ ساری چیزوں میں کچھ نہ کچھ فرق رہا ہو لیکن بلاخر روزے نام کی ایک عبادت پچھلی امتوں میں بھی رہی ہے اور پروردگارِ عالم نے اس کو اس امت کے لیے بھی قرار دیا ہے یہ جو ایک چیز مسلسل چلتی ہے یہ خود اس چیز کی اہمیت کے اوپر اشارہ کرتی ہے ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کے اندر دیکھیں یہ بلاخر ایک ہمارے عقائد کا حصہ ہے علمی بحث ہے اور عقائدی بحث ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن بلاخر عوامی اعتوار سے میں بات کر رہا ہوں بہت ایکیوریٹ تعبیر بھی میں نہیں لے کر آ رہا ہوں تاکہ عوامی سطح پر مطلب کو سمجھا جا سکے اور وہ یہ ہے کہ عقائد کا ہمارے حصہ ہے کہ جتنے بھی پروردگارِ عالم کی طرف سے احکام انسان کے لیے قرار دیے گئے ہیں جتنے بھی دوز اینڈ ڈونٹس ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو نماز پڑھو روزہ رکھو خمس دو حج کرو زکاة دو عمر بالمعروف نہیں کرو یہ 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 سارے کام کرو جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو تومت نہ لگاؤ کسی کا دل نہ دکھاؤ نہ 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 یہ بہت سارے نہ کرو تو جتنے بھی دوز اینڈ ڈونٹس کرنے یا نہ کرنے والی چیزیں پروردگارِ عالم نے انسان کے لیے قرار دی ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسلحت اور مفاسد ہوتے ہیں جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے اس کے اندر کوئی مسلحت ہوتی ہے جن کاموں کو نہ کرنے کے لیے کہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی عاملے فساد ہوتا ہے اسی کو مفصدہ کہتے ہیں مفصدہ اور مسلحت کے داروں مدار ہوتے ہیں یہ حکام بعض چیزیں ایسی ہوتے ہیں ان کی مسلحت محدود وقت کے لیے ہوتی ہے مسلحت فرض کریں ایک کام ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام میں مسلحت ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کام کی مسلحت مثلا فرض کریں صرف دو سال تک ہے مثلا فرض کریں ایک مثال ابھی میں اقدم یاد آگئے ہیں آج کل دو سال سے ہی تقریباً کموں بیش یہ کرونا کی آفت سے ہم لوگ مقتلہ ہیں درست اچھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح ذہن میں ہوگا کہ ہر دوسرا آدمی قوم کو راشن بانٹ رہے ہیں اچھا اس وقت تک شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس نے دو سال کھینچ لینے باتیں تو چلی رہی تھی کہ اب اسے عادت ڈالنی پڑے گی لیکن شاید لوگوں کو ان باتوں کی سچائی کا اتنا بھروزہ نہیں تھا تو آپ دیکھیں کہ اس شروع کے تین چار مہینے میں رمضان آنے تک یعنی فروری میں میرا خیال ہے یہ فروری فروری اینڈ میں شروع ہی تھی کہانیاں اور میں میں رمضان تھا پچھلے سال شروع شروع میں تو یہ رمضان آنے تک یہ جو دو تین مہینے سے دبا کے لوگوں کو راشن بانٹا گیا اتنا لوگوں کو راشن بانٹا گیا کہ لوگوں نے راشن کے تھیلے لے لے کے واپس بیشنے بھی شروع کر دیے اتنا لوگوں کو راشن بٹا لیکن اگر پتہ ہو انسان کو کہ جی اس کام کا مسئلت ہے اس کام میں کہ لوگوں کو راشن بانٹے ہیں اور اس کی مسئلت مسئلت چار سال تک ہے تو انسان چار سال کی پلاننگ کرتا ہے میں نے کہا نا ہمیں شاید اس بات کا باتیں ہو رہی تھی لیکن شاید یقین یا اتوینان نہیں تھا اس بات کا تو ہفر زبر میں ہم نے بانٹ تو دیا اب اس کے بعد بھی سب یعنی جتنے گروہ بانٹ رہے تھے وہ سب ڈیلے ہو کے بیٹھ گئے اب لوگ پریشان بھی ہیں تو بھی کوئی بانٹنے والا نہیں ہے یعنی واقعا اس وقت جو بانٹا گیا ان تین یا چار مہینوں میں میرا خیال میں کروڑوں کا راشن بانٹا گیا شاید راشن والوں کا اتنا پورے سالوں میں دھنڈا نہیں ہوا جتنا ان تین چار مہینوں میں ہوا ہوگا سب بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں کروڑا کی وجہ سے اور یہ زندہ ہیں کروڑا کی وجہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلحتوں کو مدنظر رکھے انسان پلان کرتے ہیں بس اس کام میں مثلا چار سال تک کی مشکلات رہنی ہیں تو آپ چار سال کی ایک پلاننگ کرتے ہیں چار سال کے لیے ایک لاہے عمل بناتے ہیں ہمیں اس طرح سے کام کرنے ہیں اور ان ان چیزوں سے بچنے ہیں لیکن بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کام کی مسلحت کتنی زیادہ ہے کہ پہلی امت دوسری امت تیسری امت مسلسل امتوں سے چلتے چلتے امت محمد میں بھی پروردگار عالم نے اس روزے کو رکھ دیا یہ بتاتا ہے کہ یہ فیل ایسا ہے یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی مسلحت تقریبا دائمی ٹائپ کی ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک چلا آ رہے اسی طرح نماز حضرت عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے جب وہ آئے تو انہوں نے نماز کا تذکرہ کیا اور دوسرے انبیاء نے تو بعض افعال ایسے ہیں بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کی مسلحت بہت لمبی ہے لانگ لاسٹنگ ہے لہذا اس کا حکم بھی چلتے چلتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے احکام میں مثلا جو حضرت نوح کی امت میں روزہ ہوگا ممکن ہے کسی اور طریقے کا اور جو حضرت موسیٰ میں ہو جو حضرت عیسیٰ میں ہو چلتے چلتے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک یہ روزہ پہنچا تو اس کی اور احکام بن گئے ہوں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن بلاقی روزہ تو یہ ان کے لئے بھی تھا اور تمہارے لئے بھی تھا تو یہ خود اس کی اہمیت کو بتانے کیلئے کافی ہے جبکہ پروردگارِ آلہ نے اس کا ایک فلسفہ اور حکمت بھی بتا دی تو اور زیادہ اس کی اہمیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے دیکھیں انسان کی خلقت کا حدف کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ اللَّهِ يَعْبُدُونَ عبادت کیوں کرتے ہیں انسان جتنی بھی عبادتیں ہیں چھوٹی سے چھوٹی عبادت جو آپ انجام دیتے ہیں اور بڑی سے بڑی عبادت جو آپ انجام دیتے ہیں اب چھوٹی سے چھوٹی عبادت کی اگر میں مثال صرف سمجھانے کے لئے دینا چاہوں مثلا بھوزو چھوٹی سے عبادت ہے نا وزو اور بڑی سے بڑی عبادت مثلا حج کسی کے لئے اگر وہ بڑا ہو یا جن کی لاکھوں کلوڑوں میں خمس نکلتی ہے تو ممکن ہے اس کے لئے خمس بڑی عبادت ہو دل پہ پتھر رکھے دینا پڑتا ہے خلاصہ چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو بڑی سے بڑی عبادت ہو اگر عبادت ہے تو قصد قربت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی آپ بغیر قصد قربت کے وزو کریں وزو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لئے نہیں اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ وزو کر رہے ہیں جسم کو تھندک پہنچانے کے لئے شریر گرمی ہے ہواس باقتہ ہوئے ہیں تپش لو آپ نے کہا جی میں پانی سے اپنا چلو پانی ڈال لیں یہ میں وزو کر لیتا ہوں وزو کا حدف تھندک پہنچانا اس وزو سے آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں کوئی ایک نماز بھی آپ کی اٹینڈنس کے اندر نہیں جائے گی اس لئے کہ آپ کی وہ عبادت کے جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اس عبادت میں ہی قلل تھا قصد قربت نہیں کیا تھا لہذا اس کے اوپر جو بیس ہونے والی عبادت ہے وہ خراب ہو جائے گی لہذا وہ بھی آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی بس خلقت ہے انسانی کا مقصد عبادت عبادت قربت کے بغیر نہیں ہوتی بس عبادت کا حدق قربت تو جتنی بھی عبادتیں ہیں انسان کو خدا سے قریب کرنے کے لئے قربتِ الہی کی خاطر ہوتی ہیں اور قصد قربت کا بھی یہی معنی ہے کہ آپ اس عبادت کے ذریعے سے خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں اب دیکھیں خدا سے نزدیک ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کا پہلے چار فٹ کا فاصلہ تھا آپ دو قدم آگے بڑھ گئے اب آپ کا فاصلہ جو ہے وہ مثلاً ڈھائی فٹ کا رہ گیا پھر آپ نے دو قدم وار آگے بڑھائے تو اب آپ کا فاصلہ مثلاً آدھے فٹ کا رہ گیا قربتِ الہی قربتِ بدنی نہیں ہے قربتِ الہی قربتِ مانوی ہے قربتِ الہی قربتِ مانوی ہے یعنی مانوی طور پر آپ خدا کے نزدیک ہوتے جائیں یعنی خدا کے رنگ میں رنگتے جائیں جتنے قریب ہوتے جائیں گے اتنا رنگِ الہی آپ کے اوپر چلتا رہے گا سبغت اللہ رنگِ الہی کہ جو بہترین رنگ ہے وہ آپ کے اوپر آتا رہے گا جتنا آپ خدا سے خدا کی عبادت میں مجبور رہو گے خدا کی قربت کو حاصل کرو گے اب یہ روضہ ہے عبادت اس کا مقصد اور حضب بھی یہی ہے کہ انسان کو خدا سے قریب کرے لہذا خدا نے کیا کہا کتبہ علیکم السیام کما کتبہ علی اللہزینہ من قبل لکم کیوں فلسفہ حکمت لَعَلَّكُمْ تَقْتَقُونَ تاکہ تم خدا کے تقویے تک پہنچ سکو تقویہ الہی کو حاصل کر سکو اور تقویہ الہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ آپ خدا سے قریب ہوتے ہو اگر میں الفاظ بدل دوں لَعَلَّكُمْ تَقْتَقُونَ اَيْ لَعَلَّكُمْ يَتَقَرَّبُونَ اب یہ لَعَلَّكُمْ میں کوئی آیت کو تبدیل نہیں کر رہا تحریف نہیں کر رہا لیکن مانا سمجھا رہا ہوں کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تقویہ الہی آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے گویا خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ روزہ قرب کا ذریعہ ہے تمہارے لئے اور یہ روایتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے پس روزہ کا فلسفہ جو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ خدا کو انسان سے قریب کرے تقویہ الہی تک پہنچائے یعنی خدا کو انسان سے قریب کرے اب اتفاق ایسا ہے کہ یہ ابھی تو رمضان شروع نہیں ہوا میں ہمیشہ جو بھی استقبال رمضان کی گفتبو ہوتی ہے اس میں یہ مثال بھی دیتا ہوں اور یہ بات بھی کرتا ہوں تو آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں ممکنہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات سنی ہوئی بھی ہو کیونکہ بعض چہرے تو ایسے ہیں کہ جو بلاخر سنتے ہیں دیکھیں آپ نے اکثر میکزیز میں دیکھا ہوگا اس میں مختلف طرح کی ایڈز ہوتی ہیں درست ایک ایڈ اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ موٹاپے کو دور کرنا یا گنجے کا علاج بال اگانا وغیرہ اس ٹائب کے ٹانک اور اس ساری تیل وغیرہ اس ساری تیزیز ہیں اچھا اکثر اس قسم کے لوگ اس ایڈ کے ساتھ دو تصویریں چھاپتے ہیں ایک استعمال سے پہلے کی ایک استعمال کے بعد کی مثلا کسی نے کوئی ٹانک بنایا ہے یا کوئی ٹیبلٹس بنائی ہیں چربی کو پکلانے کے لیے تو وہ اس کی ایڈ دے گا جو بھی اس نے بولنا ہوگا اپنا وہ چورن بھیسے گا اس کے بعد دو تصویریں ہوں گی یہ ٹیبلٹس کھانے سے پہلے اتنا موٹا آدمی چہرہ اتنا بڑا اور یہ ٹیبلٹس کھانے کے بعد پہچان ہی نہیں سکتے آپ کہ یہ وہی آدمی ہیں اسی طرح بال اگنے والے جو ٹانک وغیرہ اور آئل وغیرہ بناتے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا ہوتا ہے یہ گنجا پہلے کا اور یہ بالوں والا بات کا یہی کام آپ لوگ بھی کریں اپنے ساتھ یہی کام ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ایک تصویر کھانچیں اپنی رمضان سے پہلے کی اب یہ نہ کریں کہ موبائل میں کھانچ لیا آپ نے یہ اس تصویر کی بات نہیں کر رہا میں جو آپ موبائل میں دن رات کھانچتے ہیں بالوں کو سیلفیوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹھتے جاگتے ہر وقت سیلفی ہیں اپنی روح کی تصویر کھانچیں اور یہ آپ کے ذہن میں اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ وہ کھانچ سکتا ہے یہ آپ کے جو ہاتھوں میں موبائل کیمرے ہیں یا جتنا بھی اچھا آپ اور دقیق اور ایکیوریٹ قسم کا کیمرہ لے آئیں وہ آپ کی روح کی تصویر نہیں کھانچ سکتا لیکن آپ کا اپنا ذہن آپ کی روح کی تصویر کھانچ سکتا ہے آپ اپنی روح کی ایک تصویر کھانچیں کہ روزے سے پہلے میں کانا کھڑا ہوں کیا کیا میرے اندر خرابیاں ہیں کیا کیا میرے اندر اچھائیاں ہیں دونوں پوزیٹیو اور نیگیٹیو ان سب کے ساتھ اپنی ایک تصویر کھینچیں پھر روزہ گزاریں اور رمضان کے بعد دوبارہ ایک اپنی تصویر کھینچیں وہ رمضان سے پہلے کی تصویر یہ رمضان کے بعد کی تصویر اصولی طور پر ہونا وہی چاہیے جو میکزین میں ہوتا ہے کہ تصویر میں اتنا ڈیفرنس ہو کہ پہچانے نہ جائیں گی یہ وہی آپ ہیں جو رمضان سے پہلے تھے اگر تو ایسا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں دو سردہ شکر کی گنجائش ہے اس میں کہ خدا کی بارگاہ میں دو سردہ شکر انجام دیں کہ آپ کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے اس رمضان سے کہ آپ خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے گی یہ میں پہلے والا ہوں اور یہ میں بعد والا ہوں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی جیسا پہلے تھا ویسا ہی ابھی بھی ہوں تو پھر یہ حسرت کا مورد ہے کہ انسان حسرت کرے کہ لے رمضان گزر گیا اور میرے اندر کچھ بھی تبدیلی کیونکہ بارہ مہینوں میں رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے روایتوں کے حساب سے بھی قرآن کے حساب سے بھی اور اسلام کی سوچ کے حساب سے بھی چار مہینوں کو پروردگار عالم نے حرمت والے مہینے قرار دی ہیں جن میں رمضان موجود ہے جن میں جنگ و جدال اور ہر چیز کو منع کر دیا گیا وہ مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے جتنے صحیفے صحفہ ابراہیم صحفہ موسیٰ صحفہ عیسیٰ تورہ زبور انجیل قرآن یہ سب کے سب رمضان میں صحفہ ابراہیم شب اول رمضان اسی طرح باقی اور کوئی شب چھٹے کے حضرت موسیٰ کا صحیفہ چھ رمضان حضرت عیسیٰ کا شاید تیرہ رمضان پھر حضرت دعوت کا شاید اٹھارہ رمضان یا تیرہ حضرت دعوت کا اور اٹھارہ حضرت عیسیٰ کا اور تیریس رمضان آپ کا قرآن مجید تمام صحفہ الہی جو ہیں اور کتابیں الہی ہیں وہ سب کی سب رمضان میں پیدا وجود میں آئیں اس دنیا میں نازل ہوئیں آپ سوچیں سوئے کہ اس پروردگار عالم ہر کتاب کے لیے رمضان کا انتخاب کر رہے ہیں کچھ تو سینس ہوگی یہ میرا اور آپ کا فیل نہیں ہے کہ بغیر سینس کے ہم کر رہے ہیں کیے جا رہے ہیں تو کیے جا رہے ہیں بس کوئی پوچھے کیوں کر رہے ہیں تو ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں بس ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں لطیفہ تو سنا ہوا آپ نے ایک بندہ دیوار سے کان لگا کے کھڑا ہوا تھا دوسرے نے دیکھا ہوا وہ بھی آ کے کھڑا ہو گا اور لمبی لائن لگ گئی کیا ہو رہا جی پہلا کوشش کر رہا تھا کوئی سننے کی اس کو بھی نہیں سنائی دیا کسی کو بھی کوئی سنائی نہیں دیا تو یہ کام نہ کرے کہ اس کو دیکھا تو آپ بھی کھڑے ہو گئے لائن میں اس کو دیکھا تو آگے جا کے پتہ چلے کچھ ہو ہی نہیں رہا نہ اس کے پاس کوئی سینس نہ ہمارے پاس کوئی سینس لہٰذا کم سے کم الہی کام کے اندر تو اتنا ہمیں قائل ہونا پڑے گا کہ پروردگار عالم کا فیل ہے تو حکمت سے خالی نہیں ہوگا حتمان کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ماہ مبارک رمضان میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی جونسی کتاب نازل کی وہ اسی رمضان میں نازل کی اور رمضان ہی کو اس کتاب کے لئے منتخب کیا اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ زیافتِ الہی کا مہینہ ہے خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے اب یہ باتیں تو اس موضوع کے اوپر اتنی ساری ہیں مجھے کچھ مسائل بھی بیان کرنے ہیں لیکن بہرحال یہ زیافتِ الہی کا مہینہ ہے اور خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے دیکھیں ہم اور آپ جیسا انسان بھی اگر کسی کو مہمان بناتا ہے تو اپنی اوقات سے بڑھ کر کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کی خدمت گزاری کریں اس کی مہمان نوازی کریں یعنی اگر آپ گھر میں خود ہفتہ بار دال کھاتے ہوگے تو آپ کی اگر مہمانی ہوگی تو آپ پیسے جمع کر کے اس کو مرگی کھلا ہوگے خیر آپ تو آج کل مرگی شاید اتنی وہ ویلیوبل نہیں مثلا پکرے گا کہ وہ اس کھلا ہوگے درست کیوں؟ اس لئے کہ مہمان آئے بعض وقت تو بچے اعتراض بھی کرتے ہیں کوئی آتا ہے تو اچھی چیز پکتی ہے ورنہ تو دالی پکاتی ہیں تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مہمان نوازی کرتے ہیں ہم لوگ جس حد تک کر سکتے ہیں دیکھیں ہر شخص کا لیول ایک نہیں ہوتا ہر شخص کی گنجائش ایک نہیں ہوتی لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ مہمان نواز انسان کو ہونا چاہیے یہ بہت اچھی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کچھ بات کروں لیکن کرتے ہیں تو جب ایک عام انسان ایک نارمل انسان جو مخلوق ہے جس کی قدرتیں ہیں جس کی طاقتیں ہیں جس کی خزانے سب محدود ہیں وہ اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرتا ہے انٹرٹین کرے اچھے سے اچھی مہمان نوازی کرے تو آپ سوچیں وہ ہستی جس جو ہے خود بھی لا محدود جس کے خزانے بھی لا محدود جس کی عطا اور کرم بھی لا محدود اب وہ ہستی اگر کسی کا مہمان بیزوان بن جائے اور وہ ہستی اگر ہمیں مہمان بلا رہی ہے اور بنا رہی ہے وہ کتنی نوازے گا اس کی نوازش کا کیا عالم ہوگا یہ اس کی نوازش کے عالم ہی کو اللہ کے رسول نے اس پہلے فکرے میں جو میں نے آپ کے سامنے سرنامے کے طور پر پیش کیا بظاہر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے قد اقبلہ علیکم شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے بالبرکتے والرحمتے والمغفرہ برکتے لے کر رحمتے لے کر اور مغفرت لے کر اچھا اب ایک چھوٹا سا علمی نکتہ آپ کے خدمت میں ارز کروں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انشاءاللہ منتقل ہو جائیں گے اس مطلب کی طرف آپ کہتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں خسارے میں اس میں کلمہ ہے انسان آپ کہتے ہیں تمام انسان گھاٹے میں ترجمہ ہی نہیں کرتے کہ انسان گھاٹے میں آپ کہتے ہیں تمام انسان گھاٹے میں کوئی آپ سے بڑھ کے سوال کر لے کہ بھئی یہ تمام کا معنی کہاں سے نکالا آپ نے اس میں تو کوئی کل جمعی ایسا تو کوئی لفظ سوال نہیں ہے جو تمامیت کے اوپر دلات کرتے ہیں عربی زبان میں لفظ تمام کو بیان کرنے کے لئے کچھ لفظ آتے ہیں مثلاً کل نفس زائقت الموت ہر نفس اب ہر اور تمام کا معنی صحیح ہے کل نفس تمام لوگ موت کا معنی چکھیں گے آپ نے کہا تمام کہاں سے آپ نے کہا کل کا معنی ہے تمام درست اللہ ہر چیز پر قادر ہے تمام چیزوں پر قدرت رہتا ہے یہ تمام کا معنی کہاں سے یا ہر کا معنی کہاں سے آپ نے کہا کل سے اسی طرح جمعی کا لفظ بھی ہے اور بعض دوسرے الفاظ ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ نہ کل ہے نہ جمعی ہے نہ ہی کوئی اور لفظ ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہے کہ انسان کے آگے چپکا ہوا ہو کہ جس سے ہم تمام کا معنی کریں تو علماء عدب یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں علف اور لام بھی بعض اوقات تمام کا معنی دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں علف لام میں جنس علف لام میں استغراق استغراق کا مطلب ہوتا ہے اپنے اندر غر کر لیتے ہیں سب کو اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں الانسان یعنی تمام انسان یہ تمام علف لام کی وجہ سے آتے ہیں اب یہی مطلب میں آپ کو لے کے جانا چاہاں ہوں اب آپ آجیں اس خطبے کے اس حصے پر قد اقبلہ علیکم شہر اللہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے بِل برکتِ البرکتِ وَلْرَحْمَتِ وَلْمَغْفِرَا البرکت الرحمت المغفرہ یہ علف لام سمجھیں وہی علف لام اپنی تمام برکتیں اپنی تمام رحمتیں اور اپنی تمام مغفرتوں کو لے کر تمہاری طرف آ رہے ہیں اب آپ سوچیں اس مہینے کی برکتوں کا کیا علم ہوگا یعنی خدا کا رسول یہ خبر دے رہا ہے کہ جتنی بھی برکتیں ہو سکتی ہیں جتنی بھی رحمتیں جتنی بھی مغفرتیں ہو سکتی ہیں یہ مہینہ سب کچھ لے کر آ رہا ہے تمہاری طرف بادل آتے ہیں نا تو بارش بڑھ ساتے ہیں اب پرس کریں موسلہ دار بارش ہو رہی ہو آپ نکلے گھر سے اگر تو آپ کے چھت پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو کیا ماکول ہے یہ بات کہ چھت پر کوئی سر پر کوئی رکاوٹ نہ ہو مثلا چھتری وطری ٹائپ کی چیز یا کہیں سائیڈ میں مثلا شیڈ بنا ہو ہوتا ہے انسان شیڈ کے نیچے چل رہا ہو کوئی چیز آپ کے سر پر نہیں ہے اور انسان گیلا نہ ہو جبکہ بارش بھی موسلہ دار ہو آیا یہ پوسیبل ہے ماکول ہے کوئی بھی نہیں مانے گا نا میں تو اتنی شدید بارش ہو رہی تھی بغیر چھتری بغیر کسی شیڈ کے دیکھو خوشک آ گیا آپ کہیں بابا بارش ہی نہیں ہو رہی ہوگی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی شدید بارش جتنی آپ بتا رہے ہیں ہو رہی ہو کوئی چھتری نہیں کوئی شیڈ نہیں اور آپ گھیلے بھی نہ ہو ایک کترہ بھی آپ کے اوپر نہ گھیلے یہ کیسے ہو سکتا ہے پس اگر بارش واقعا ہو رہی ہو جس کا آپ انکار نہ کر سکتے ہوں اور آپ خوشک بھی ہوں تو خود و خود نتیجہ نکلے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آپ کے اور بارش کے درمیان ہے اب یہی سوچ لیں آپ خدا نے رحمت برسانی شروع کر دی خدا نے برکتیں برسانی شروع کر دی خدا کی مغفرت کتنی مغفرت ہے اب میں نے کہنا کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جاؤں گا میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میری آگے ایک کلاس ہے خدا کی مغفرت سمجھیں بارش برس رہی ہے اب اگر کوئی انسان اس برستی ہوئی رحمت اس برستی ہوئی برکت اور اس برستی ہوئی مغفرت میں بھی خالی ہاتھ رہ جائے تو پھر امام صادق کا وہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ انتہائی بدبخت ہے وہ انسان کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے مگر وہ اپنی معافی نہ کروا سکے یہ جملہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام کہہ کیا رہی ہے یعنی واقعا اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ اتنی رحمت یعنی خدا یوں سمجھیں کہ اس مہینے میں جس کو کہنا بہانے ڈونڈ رہے ہیں یعنی آپ خود سوچیں کون سا اور ایسا مہینے جہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ کی سانس جو ہے وہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہے رمضان وہ مہینے کے جس میں سانس پہ تسبیح کا ثواب ہے دیکھیں سونے کو عبادت بنانے کے لیے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں مثلا وضو کر کے سو لیکن بغیر وضو اور بغیر کچھ کیے سونے سے سونا عبادت بن جائے وہ صرف علی کا سونا ہے جو عبادت ہو سکتا ہے بستر رسول پہ میرا اور آپ کا سونت اگر ہم کچھ کر کے بھی سوئے تو پتہ نہیں عبادت بنا بھی ہو گا نہیں کہ اتنی نیتوں کے اندر ملاوٹیں ہماری حالا فرض کریں جب خدا نے کہا تو ہو گیا لیکن کچھ کرنے کے بعد واحد رمضان وہ مہینے جس میں کچھ کیے بغیر بھی اگر آپ سو جائیں تو نو مکم عبادت تمہارا سونا بھی عبادت ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی رحمت خدا کہ پروردگارِ عالم بانٹ رہا ہے بانٹ رہا ہے جس طرح میں اب مثال اتنی بہت اچھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لئے اچھی ہے یہ جو ہمارے مختلف چینلز میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں جس میں بانٹے جاتے ہیں انعام گیفٹ ہمپرز بانٹے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے بانٹا جا رہے ہیں لوگ دو دول بھی لے لیتے ہیں واضح کا دعو لگ جائے تو درست اب اس طرح بٹرا ہوگر کچھ اور کسی کو نہ ملے آپ سوچیں صحیح کی یعنی وہ خود بھی کچھ سوچے اپنے بارے میں یا نہ سوچے اپنے بارے میں لیکن لوگ تو ضرور اس کو بولیں یا تم کیسے آدمی تمہیں کچھ نہیں ملا لوگ اس کے لئے تاجب پر ہے یا اتنا بٹرا تھا اور تمہیں کچھ نہیں ملا تم تھے کہاں یعنی لوگ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگے کہ یہ اندر ہی تھا اگر اندر تھا تو اس نے کوئی کوشش کی ہوگی لینے کی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگے اس لئے کہ یا اتنا بٹرا ہو اتنی کھلے ہاتھ سے بٹرا ہو آنکھیں بند کر کے کوئی بانٹ رہا ہو پھر بھی تمہیں نہ ملے پھر تو تم بدقسمت آدمی یہ بھی بول دیتے ہیں بعض اوقات جملہ بدقسمت انسان ہو تم تو ایک گفٹ ہیمپر نہ ملنے پر اگر انسان اتنا بدقسمت ہو سکتا ہے تو خدا کی عطا نہ ملنے پر کتنا بڑا بد نصیب ہوگا یہ شخص لہذا ماہ موارک رمضان کا فائدہ اٹھائیں ماہ موارک رمضان عبادتوں کا بہار قرآن ہے تلاوت قرآن ایک آیت پڑھنے پر دیکھیں عام دنوں میں آپ میکسیمم اگر اس کو لے کے جائیں تو کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں ایک آیت کے سواب کو جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گے ایک کے دس ملیں گے لیکن ایک پہ پورے قرآن کا سواب یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو یہ ماہ موارک رمضان ہی ہے جس میں ایک آیت کے اوپر پورے قرآن کا سواب مل رہا آپ کو اچھا میں جتنا سمجھتا ہوں لاخر میں کوئی بہت پھنے کان آدمی نہیں ہوں اتنا دعوی دار نہیں ہوں جتنا تھوڑا بہت پڑا ہے اور تھوڑا بہت سمجھتا ہوں میں دین کو اور اس خطبے سے جو میری سمجھ میں آتا ہے جو قدمی مرتبت میں اس میں تلاوت قرآن کی بات کی اور اس عجر و ثواب کی بات کی ہے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو اب اس میں فرض کریں آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں کام پہ جا رہے ہیں فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھتے رہیں قرآن اچھا آتے جاتے میں آپ کہاں مجھے یہاں تھولے اور قرآن لے کے تو میں نہیں مثلا ڈرائیو کر رہا ہوں بائیک چلا رہا ہوں تو کیسے پڑھوں گا جتنا آتا ہے اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ہر دفعہ نئی آیت پڑھنی ہے اس خطبے میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہر دفعہ نئی آیت اور ہر دفعہ نیا سورہ لکھے اب اس قرآن کی تلاوت کرو ایک آیت پہ اتنا سواب ملے گا جتنی آیتیں آپ کو یاد ہیں بھئی چھوٹے موٹے سورے تو خدا ہمارے ماں باپ کو جن کے زندہ ہیں سلامت رکھیں تولے عمر عطا کریں اور جن کے جات چکے ان کی مغفرت فرمائیں ان کی قبروں کو منور کریں اتنا تو احسان انہوں نے ہم پر کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سورے تو بہت سارے یاد کروا دیئے آخرے قرآن سے اگر آپ شروع کریں تو کتنے سارے سورے ہوں گے جو آپ کو یاد ہوں گے کچھ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو الحمد و سورہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو یادی ہے نا اتنا تو سب کو یادا ہے اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں اگر کچھ اور نہیں آتا تو دینے والے نے اپنی بخشش کھلی رکھی ہے تو لینے والا کیوں کنجوسی سے کام لے جب دینے والا کنجوسی نہیں کر رہا تو لینے والا کیوں کنجوس بنے کہ تلاوت قرآن سے اپنے آپ کو محروم کر دے مختلف بہانوں کے وجہ سے ٹائم نہیں ہے آفیس جانا ہے یہ کرنا ہے جو بھی کرنا کرو آتے جاتے بلاخر آتے جاتے تو آپ موہ تو چلا سکتے ہیں اگر بائک چلا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں بس میں بیٹھیں منی بس میں بیٹھیں رکشم میں بیٹھیں جس سواری پہ بھی آپ بیٹھیں بلاخر موہ تو کوئی پکل کے نہیں بیٹھتا آپ کا موہ آپ کا آزاد آیت پڑھتے رہو قرآن پڑھتے رہو سواب ملتا رہے ہیں اسی طرح وہاں پر ایک اور چیز کا تذکر ہے کہ مصطب نمازوں کو اس کی تاقید کی گئی ہے اس کا بھی یہی پارمول ہے مصطب نماز کے لئے آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں تو قبلے کی شرط نہیں ہے آپ چلتے پھرتے نماز پڑھیں آفیس جاتے ہوئے مثلا فرض کریں کچھ آپ نے قرآن پڑھ لیا کچھ مصطب نمازیں پڑھ لیں ویسے تو بہت سارے مومنین جب سیری کے لئے اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز کے دوران ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ نماز شب جاگ کر کھڑے ہو کر قبلہ رخو کر ساری شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے لیکن جو نہیں بھی پڑھ پایا بعض اگرات ہوتا ہے آنکھی نہیں کھلی فجر پہ آنکھی زبا ساتھ پڑھے کھلی آفیس کے لئے تو آپ راستے میں جاتے ہوئے قضاء پڑھ لیں نماز شب قبلہ ویسے ہی ساکت ہو جاتے ہیں سفر کی عالت میں باقی جو ہے نیا علم سورہ وغیرہ وہ تو آتی ہے جو رکو سجد ہے بھی ہو گئی روزے کا آپ نے فائدہ بھی اٹھا لیا دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹے چھوٹے صدقات کریں نمازوں کے وقت پہ اپنی حاجتیں خدا کی بارگاہ سے طلب کریں کیونکہ ان وقتوں کو بہترین اجابت کا وقت قرار دیا گیا جو اول نماز کا نماز کی جو اوقات ہیں اول وقت اس میں اپنی حاجتیں خدا کی بارگاہ میں پیش کریں لوگوں کو کھانا کھلیں اتعام ویسے اتعام مومن کا بہت ثواب ہے کونوں کی نیاز آپ تو ماشاء اللہ سارے فقی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو بتا ہے کونوں کی نیاز کو ٹھیک ہی اتعام مومن کے عنوان سے کرتے ہیں کہ مومن کو کھانا کھلانا ثواب ہے کھلائیں ثواب ملے گا آپ کو بھی تو جب عام دنوں میں اتعام مومن کا اتنا ثواب ہے تو ماہ مبارک رمضان میں تو کتنا عجر و ثواب ہوگا البتہ ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں اس خطبے سے جب اللہ کے رسول نے کھانا کھلانے کی بات کی اور اس کا عجر و ثواب بیان کیا تو کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ یہ جو کھانا کھلانے کی بات کر رہے ہیں بلاخر اگر کسی کے پاس قدرت نہیں ہے کسی کو کھانا کھلانے کی تو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا چاہے ایک خجور اور ایک پانی یا ایک شروت کے گھونٹ پر روزہ کھلوا ہم لوگوں نے اسی کو پریکٹس بنا لیا حتی ہمارے مالداروں نے اسی کو پریکٹس بنا لیا آپ دیکھیں مسجد میں ہر روز ایک خجور کے ڈبے دو آ جاتے ہیں کیوں جی پیغمبر نے کہا جی خجور سے بھی کھلوا دو چلے گا یہ خجور سے کھلوا دو چلے گا اس کے لیے چلے گا کہ جو کھانا نہیں کھلا سکتا اس خطبے میں میں نے کہا میں پھر بول رہا میں بہت دعویدار نہیں ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے آپ بھی اردو ترجمہ دیکھئے گا اس میں کیا دیا ہوئے آپ لوگ تو اردو ہی دیکھ سکیں تو اردو عربی دیکھ سکیں تو بہت ہی اچھا عربی میں دیکھئے گا پوچھا ہے سائل نے جو نہ کر سکے تو کیا کرے تو رسول خدا نے کہا وہ یہ کام کر لے اگر یہی چیز کافی ہوتی تو اللہ کے رسول شروع میں یہ کہتے کہ روزہ کھلوا چاہے ایک خجور اور ایک گھونٹ پانی سے اللہ کے رسول شروع میں نہیں کہا کھانا کھلا ہوئے ہمارے ہاں جو واقعا اچھے خاصے مالدار لوگ ہیں جو واقعا ایک کیا سو کو کھانا کھلا سکتے ہیں ایک وقت میں انہوں نے بھی سو خجوریں گنی اور دو ڈبے بھی جوا دیئے لو جی خجور پر کھانا کھو شربت کا ایک مطلعا فرض کریں کولر بھی جوا دیئے بابا یہ سب کے لیے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو افورڈ نہ کر سکیں جو افورڈ کر سکیں اگر ان کو وہ عجر و ثواب چاہیے جو اللہ کے رسول نے اس خدمے میں بیان کیا ہے جو آپ خود جا کے دیکھئے گا وہ عجر و ثواب چاہیے جو کھانا کھلا سکتا ہے اس کو کھانا کھلانے بھی وہ عجر و ثواب ملے گا ہاں جو کھانا نہیں کھلا سکتا وہ پھر اس کے اوپر اتفاہ کر سکتا ہے گروں میں خجوریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اتنی خجوریں جمع ہو جاتی ہیں کہ رمضان کے بعد آپ ایک دکان کھول سکتے ہیں پوری دکان نہ سی تو ایک چھوٹا سٹھئیا تو لگائی سکتے ہیں تو یہ خجوریں اگر بھیجنا تو کھانے بھیجیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو مسجد میں نہیں بھیجنا یا مسجد میں آپ نے کہا جی زیادہ کسی کو مثلا کسی کب ایک فیملی کو کبھی بھیج دیا کبھی دوسری فیملی کو کبھی تیسری فیملی کو کبھی چوتری فیملی بلاخر خاص طور پر اپنے رشتہ دار جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا خیال رکھیں میں نے بہت سے لوگوں بس یہ آخری بات کر کے میں مسئلوں کے اگر ٹائم بچ گیا تو دو مسئلے بھی بیان کر دوں گا آپ کو آخری بات آپ کی خدمت میں ارز کر کے میں اس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں چھتیس کا مطلب یہ کہ ٹائم تو شاید نہیں ہوگا آپ کی اس بات کو ختم کر رہا ہوں اور وہ آخری بات یہ کہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ دار دنیا جہاں کو راشن بانٹ رہے ہوں گے وہ ارنگی ٹاؤن میں وہ پتہ نہیں شایدہ بات میں وہ پتہ نہیں کون کون سے بات ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کراچی کے اطراف کے میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے لیکن دنیا جہاں کو راشن بانٹ رہے ہوں گے اپنا بہن اپنا بھائی اپنا چچا اپنا تایا اپنی پھپی اپنی کزنز اپنے اپنے جو رشتہ دار جو اقارب ہیں وہ ضرورت مند ہیں ان کی طرف ان کی نظر ہی نہیں جاتی دنیا جانتو راشن بانٹ رہے ہوں گے اول خیش بات درویش پہلے اپنے بات دوسرے فطرے کے حکام میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ جب فطرہ دینا ہو تو پہلے اپنوں کو ترجیح دو اس کے بعد دوسروں کو دو اصلا اسلام کی تھیم یہی ہے اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی بیوی ہمیشہ دیتی تھی اپنے بچے کو کھانا اپنے شوہر کے حالے ثواب کے لیے وہ جا کے دے آتا تھا ایک دفعہ دیا کوئی کھانا شاید اچھا ہوگا یا اس کو زیادہ بھوک لگ رہی ہے کہ اس نے چھپ کے سے کھا لیا گھر آ کے بولیوں میں دیایا اس رات اس کا شوہر اس کے خواب میں آئے کہ آج تمہارا کھانا مجھ تک پہنچا ہے اصلا جو اپنے گھر والوں کو اپنے اقربہ کو دینے کا عجر و ثواب ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو دینے کا کوئی عجر و ثواب نہیں ہے غلط فہمی مبتلا مت ہوئے گا ان کا عجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے لیکن اقربہ کو دینے میں غریب پروری بھی ہے صلح رحمی بھی ہے دوہرہ ثواب ہے لوگ کہتے ہیں یار وہ ایک دفعہ کر دو تو پھر تو پیچھے لگ جاتے ہیں اوہ بھائی ایک دفعہ کر دو دوسری دفعہ آئے منہ کر دینا اوہ دوسری دفعہ کے چکر میں پہلی دفعہ کی بھی نیکی کیوں چھوڑ لے ہو یہ کہاں کی اقل مندی ہے کہ آئندہ کے فکر میں ابھی کی بھی نیکی میں اس لئے چھوڑ دوں کہ یہ آئندہ میرے پیچھے لگ جائے گا بھائی جب آئندہ آئے کر سکو کر دو نہ کر سکو منہ کر دو وہ آج اس دفعہ نہیں ہے میرے پاس لیکن اس کا مطلب قطعن یہ نہیں ہے کہ آپ اس دفعہ کی نیکی کو بھی آئندہ کے چکر میں چھوڑ دو تو اپنے اقربہ کا دیکھیں رمضان اور مبارک ہے آپ کے گھر میں دس چیزیں بنتی ہیں خدا آپ لوگوں کو اور دے اور برکتیں دے لیکن ان برکتوں میں غربہ کا فقرہ کا حصہ ہوتا ہے حصہ نکالیں گے تو مال اور برکت میں اضافہ ہوگا ہے نہیں نکالیں گے تو وہیں منجمیت ہو جائے گا یہ روایتوں کے مفہوم ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں ٹائم نہیں اس لئے میں وہ روایتوں کی رفع نہیں جا رہا روایتوں کا مفہوم ہے کہ اگر آپ جتنا دیکھیں آپ چاہتے ہیں نا خدا اپنا ہاتھ آپ پہ کھلا رکھے ہمیں سے کون نہیں چاہتا یہ جب آپ خدا سے یہ چاہتے ہیں تو صحیح ہے خدا آپ پر ہاتھ کھلا رکھے گا آپ دوسروں پہ ہاتھ کھلا رکھو آپ دوسروں کے لئے اپنے ہاتھ کو بند کر دو یا خدا آپ کے لئے اپنے ہاتھ کو بند کر دے یہ ایک قانون الہی ہے سنت الہی ہے سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی سنت الہی جو خدا نے فکس کر دی وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے آپ دوسروں کو دوگے خدا آپ کو دے گا آپ دوسروں سے روکو گے خدا آپ سے روک دے گا جتنا چاہتے ہو اپنا بڑھانا اتنا زیادہ لوگوں کو دو اب اتنے قصے کہانی ہیں مجھے یاد آ رہی ہیں لیکن اے کاش وقت ہوتا لیکن جتنا زیادہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کو خدا دے اتا کرے اتنا زیادہ آپ دوسروں کے اوپر اپنے بخشش کے دروازے کھول دو نہ ہو تو پھر آپ آ کے مجھے بولیے گا خدا کی اتا مشروع ہے اس چیز کے اوپر لہذا کوشش کریں کہ اسی مہینے سے اس کام کو اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کام کا آغاز کریں نہ سوچیں کہ میری کمائی کم ہے کم کمائی میں دوگے کمائی بڑھے گی آپ کی خدا کا وعدہ ہے خدا برکت دے گا خدا اضافہ کرے گا اس کو لہذا بہت بہترین موقع ہے اس فارمولے کو اپنانے کا اور اس کے بھرپور فائدوں کو اٹھانے کا یہ تو ہو گیا یہاں تک کی گفتگو جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وقت تو بارال تھوڑا زیادہ ہو گیا مجھے کم بولنا تھا لیکن ہاں اب تو ہو گیا اور نو بجڑے ہیں اور نو مجھے میری کیوسی کلاس بھی ہے حالان ایک چھوٹا سا مسئلہ ایک تو درمیان میں آگیا ایک آدھ اور بتاتا ہوں تو خالی نہ رہی یہ مسئلہ سے دیکھیں ابھی کیلنڈر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے جی چودہ اپریل پہلا روزہ اور شابان تیس کا سمار کیا گیا لیکن وہ ان کے اپنے محاسبات کے اعتبار سے ہوتا ہے جو خلقیات کے حساب کتاب کے حساب سے وہ لوگ ٹیک رکھتے ہیں لیکن اللہ میں تو ان کے علم پر نہیں چلتا اللہ میں اپنے علم پر چلتا ہے اب یہ انتیس کا ہونے یا تیس کا ہونے یا اللہ کو زیادہ خبر ہے وہ صرف اندازے لگا سکتے ہیں ان کا اندازہ یہ کہ تیس کا ہوگا تو آبیسلی ہوگا یہ کہ جب انتیسوں دن گزرے گا تو اگلا جو دن ہوگا وہ ڈاؤٹفل دن بن جاتا ہے ہاں چاند نظر آ گیا آپ کے اپنے شہر میں آگا سیستانی کے ساتھ سے آپ کے اپنے شہر میں یا ہم افق شہر میں تو آپ کے لئے چاند ثابت ہو جائے گا لیکن اگر نظر نہ آیا جس طرح ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے وہ ایک ادھر سے کھینچتا ہے ایک ادھر سے کھینچتا ہے کہتا ہے نا ہاں نا ہاں نہیں چلتی رہتی ہے تو وہ بن جاتا ہے یوم الشک شک والا دن یعنی آج انتیس پورے ہوگئے کل کا دن تیہ ہو گیا کہ چاند نکل آیا ہے تو پہلی رمضان تیہ ہو جائے گی کنفرم تیہ ہو گیا کہ چاند نہیں نکلا تو کنفرم ہو جائے گا کہ تیس شابان لیکن اگر کچھ تیہ نہ ہو پائے ڈاؤٹ میں آ جائے آپ تو اس کو کہتے ہیں اگلا دن ہے یوم الشک اب شابان کا جو یہ ڈاؤٹفل دن ہے تیس ہے یا پہلی ہے جس کو یوم الشک ہم کہتے ہیں اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے دیکھیں فقی اعتبار سے وہ یوم الشک جو شابان اور رمضان کے درمیان آتا ہے کیونکہ یہی یوم الشک ایک رمضان اور شوال میں بھی آئے گا اس میں ذمہ داری اور ہے اس میں ذمہ داری اور ہے میں ابھی صرف ذمہ داری سمجھا رہا ہوں تفصیل کا وقت اب میرے پاس نہیں ہے یوم الشک جو شابان اور رمضان کے اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے روضہ نہ رکھنا چاہیں نہ رکھیں اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں نہ رکھیں دن میں پتہ چل گیا کہ پہلی تھی کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر دن میں اگر آپ کو پتہ چلا آپ نے ناشتہ واشتہ کیا دبا کے پوری علوہ کھایا کوئی پائے شاہے کھایا آپ نے اس کے بعد جب ٹی وی کھولا تو پتہ چلا آج تو پہلی رمضان ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو ہے کیا کر سکتے ہیں اب تو کھا لیا تو اب کیونکہ یوم الشک تھا نا ذمہ داری تو نہیں تھی لہذا آپ گنہگار نہیں ہیں یہ جو پائے وغیرہ کھائے ہیں جو پوری علوہ کھائے ہیں اس کے اوپر آپ کوئی گنہگار نہیں ہاں روضہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں اچھا ہے شابان کے روضے تو ایسی مصطب ہیں پلس بہت زیادہ تاقید ہے کہ آخری تین روضوں کو رمضان سے ملا دو آپ اسی مصطب پر عمل کرنے کی خاطر مصطب روضہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں اچھی بات ہے آپ کہیں جی میں تو مصطب رکھی نہیں سکتا ہے اس لئے کہ میلے اوپر تو رمضان کے قضاء ہیں رکھ لیں رمضان کا اگر کوئی روضہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لیں مصطب رکھ سکتا ہے یعنی اس کے اوپر رمضان کے قضاء نہیں ہے تو مصطب روضہ رکھ لیں رمضان کے قضاء ہے تو قضاء روضہ رکھ لیں پتہ نہیں کوئی گردن پر ہے یعنی یہ معافی ذمہ کی نیت سے رکھ لیں کسی بھی نیت سے یہ روضہ رکھ لیں پھر اگر دن میں پتہ چلا کہ پہلی رمضان ہے تو یہ آرٹومیٹکلی پہلی رمضان کا روضہ کاؤٹ ہو جائے گا نہیں رکھا کوئی گناہ نہیں ہے بعد میں ایک قضاء کرنی پڑے گی بس یہ تو ہو گیا اس وقت کی ذمہ داری جو شابان اور رمضان کا ڈاؤٹ فل دن ہے اب یہی کہانی ریپیٹ ہوگی رمضان اور شوال میں 29 روضہ ختم ہوگا کولے آنا چونگی آگر صاحب پہلی ہوئی نہیں ہوئی آگر صاحب پہلی ہوئی نہیں ہوئی نہ آپ لوگ خود سوتے ہیں نہ ہمیں سونے دیتے ہیں اور میں نے ہزار دفعہ کہا کہ بھائی خود بھی سو جائے اور ہمیں بھی سونے دو نہ اپنی رات خراب کرو نہ ہماری خراب کرو اس لیے کہ اس میں جس طرح وہاں پہ ذمہ داری ہے کہ روضہ نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں وہاں پہ ذمہ داری ہے کہ روضہ رکھنا آپ کو روضہ رکھیں موبائل بند کریں کانوں میں روی ڈالیں لمبی تانگیس ہو جائیں سب سے بحث یہ ہے کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں اب یہ بت کہی ہے کہ یہ کیسے مولانا کہہ رہے ہیں نماز کو آخر وقت میں پڑھے بھی میں اس اول وقت پر نہیں تھوڑا اٹھ کے پھر سو جائیں نہیں پڑھنی اول وقت آخر وقت پر اٹھیں نماز و زہرین پڑھیں افطار کریں اس کے بعد ٹی وی کھولیں کے کیا ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا روضہ تو ہو جی گیا اب ٹی وی کھولا پتا چلے یہ تو عید تھی پہلی شب وال تھی تو کوئی حراج نہیں ہے جس طرح وہاں پہ کوئی گناہ نہیں یہاں پہ بھی کوئی گناہ نہیں کوئی حرام نہیں کیا آپ نے حرام اس کے لئے جس کو پتا ہو کہ عیدہ اور پھر روضہ رکھا آپ کو تو پتے نہیں تھا عیدہ آپ تو ماشاءاللہ سو رہے تھے اور آپ سوئے تو پھر ہم بھی سوئے لہٰذا آپ کی ذمہ داری اس دن روضہ رکھنا ہے اب آپ کہیں کہ جی وہ وہی آگا خوئی اور سستانی اور خمینے والی کہانی شروع ہو جاتی ہے خوئی والے تو ماشاءاللہ بہت آزاد پنچی لوگ ہیں ان کا نہ شابان عام طور پر تیسکا بنتا ہے نہ رمضان تیسکا بنتا ہے تو وہ تو آزاد پنچی ہیں تو ان کا تو اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ نہ ہو لیکن اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کا 29 پر چانگ ہو جاتا ہے اب آپ کہیں آدھے روزے سے آپ سفر پہ لے جائیں گاڑی میں ڈالیں درست اور اللہ کا نام لے کے کچھ خجوریں رکھیں گاڑی میں اور پانی رکھیں گاڑی میں اور 22 کلومیٹر کراچی سے باہر اب کراچی سے کام باہر ہے یہ آپ خود جانے میرے حساب سے وادی حسین سے اگر آپ لیکن جہاں آپ کو یقین آئے ویسے تو اب جو انہوں نے یوٹن با رہا ہے وہ شاید 80 کلومیٹر پر مارا ہے اگر آپ تھوڑا سا آگے نکل گئے یا الحبیب وغیرہ کراس کر کے تھوڑا آگے نکل گئے آپ تو پھر کوئی یوٹن نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے فری وے بنا دیئے تو وہ شاید 80 کلومیٹر پر ہے تو قطعن آپ نکل چکے ہوں گے کراچی سے باہر ماں سے یوٹن لیں خجوریں کھائیں پانی پیئیں اور کراچی میں آجیں پھر سب اب جو منانے آپ منائیں عید منانے شیرورما کھانے بس یہ ہے کہ اس روزے کی بعد میں آپ کو قطع کرنی پڑے گی جو آپ نے سفر کر کے چھوڑا ہے اور یہ سفر کوئی مکرو بھی نہیں ہے حتی مکرو بھی نہیں ہے آگا خوئی وغیرہ کے حساب سے وہ کہتے ہیں چوبیس کے بعد مکرو نہیں سفر چوبیس تک مکرو ہے لیکن چوبیس کے بعد مکرو نہیں ہے تو یہ سفر مکرو بھی نہیں ہے آپ جائیں اور جا کر اس طرح سے افطار کر کے مل کر اگر کچھ کوئی پلیننگ ہے کوئی باروی کی وغیرہ کرنا ہے تو کر سکتے کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ یوموشک کے دو مسئلے بس آپ کی خدمت میں آج کی گفتگو تقرام آخر میں پروردگارہ عالم سے دعا ہے مجھے کچھ مسائی بھی پڑھنے تھے لیکن اب وقت نہیں بچا پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا باس تھا ہم سب تیری بارگاہ کے فقیر ہیں ہم سب کی جھولیاں جتنی بھی بھریویوں وہ ظاہری اعتبار سے بھریویوں آخر کے ایام ہیں بلکہ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ قصر سے آخری حصے میں آخری جمعہ کے بعد اس ذکر کو پڑھا کریں کہ پروردگارہ اگر تُو نے ابھی تک مجھے نہیں بکشا شابان کے ان دنوں میں جو گزر چکے ہیں تو جو باقی دن ہیں ان میں مجھے بکشتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں بکشش طلب کریں مغفرت طلب کریں خدا کی رحمتوں میں اپنے لئے حصہ مانگیں خدا کی نیکیوں میں جو پروردگارہ عالم نے نیکیاں رکھی ہیں لوگوں کے لئے ان میں خدا سے توفیقات مانگیں اور حصہ مانگیں کہ خدا ان تمام چیزوں میں ہم سب کو حصہ دار قرار دے بحقہ محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں ان سب کے گناہانے کبیرہ و سگیرہ کو معاف فرما بحقہ محمد و آل محمد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نورِ آل محمد سے منور فرما ان کو جوارِ معصومین میں آلِ لین میں جگہ عنایت فرما بحقہ محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو اس دنیا میں موجود ہیں ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ تیرے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں بحقہ محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کے قردوں کو ادا فرما جو پر روزگار ہیں روزگار عطا فرما جو پرسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام جہان کو تمام کائنات کو بالخصوص تمام مومنین کو اس وبا سے اس مسئبت سے نجات عنایت فرما بحقہ محمد و آل محمد جہاں کئی بھی مومن و مومنات موجود ہیں ان کے جانوال عزت حبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں تجھے عابد بیمار کا واسطہ تمام بیماروں کو خاص طور پر حاضرین محفل ان کے متعلقین جنہوں نے خاص طور پر بیماری کے لئے التماس سے دعا کہا ہے جو ذہن میں ہیں جو بھولے ہوئے ہیں سب کو صحت کاملہ اور آجلہ انعیب فرما بحقہ محمد و آل محمد حوضات علمی اور مراجعہ انہم کی حفاظت فرما ہم سب کو امام کے آبان و انسار میں سے قرار دے ہم سب کو